بچ مندوں حافظ ساڑھا استاد ساڑھے ذہنج بٹھاندہ ہے کہ اے صورتانی بھولنیاں اے خطا مالیاں نتے تنہو جمعراتوی لبے گی کلخانیوی لبے گی چلیسویں بھی لبے گا مرگی بریانی حلوہ تے جناب تنہو بکرے لبنگے اگر انہوں نے دس سے یا جاندہ کہ یہ آیتہوی یاد کرو میرے حبیب میرے حبیب میرے حبیب ایسی دین دیتا ہی تنہو ایسی دنہو تے غالب اگر انہو دین دے غلبے دی گلدت سے جاندہ اگر مولوین انہو سانو دس سے یا جاندہ کہ اے قرآن حکومت باستے آیا حکمرانی باستے آیا جوڑا قرآن دے مطابق حکومت نہیں کرے گا میرے حبیب جوڑا قرآن دے مطابق حکومت نہیں کرتا ہوتے کافر ہے اللہ اور ربوت فتوہ اللہ بھی سیاسی ہوگیا لوگ اسی کہیے نا سیاسی تکال کرے لوگ کہنے سیاسی اللہ نہیں کہہ رہے ہے قرآن دے حکومت اسی کی کہنے اسی کی کہنے ابھی سادرزوی دی حکومت ہوئے اسی کی کہنے ابھی بابا جی در نظام ہوئے اسی کی کہنے نظام مصطفیٰ ہوئے قرآن دے حکومت ہوئے قرآن دے مطابق فیصلے ہوئے قرآن دے مطابق ملک کے تجارت ہوئے قرآن دے مطابق ملک دے عدالتی نظام چلے قرآن دے مطابق سارے نوجوانے انہوں بدسیا جائے کہ اے قرآن ہے اے قرآن ہے اے انہوں دسیا گیا اور بیٹھن مولوی ٹک ٹاکر او بھوک دیں جڑے لبیک دے خلاف او کراچی دے ایک ہے کمہ کھامنا کھانے کھانے دے گلہ کر دیں لبیک آلیا انہوں کون دے کیلی دے شتیرہ نہ چپے میں آگے پتہ کہنا تیرا کام ہے نا تو وہی کام کا تاڑا کام نہیں ہے یہ پس بھی جنونی لوگ ہیں میں آگے تیرے اندر پتہ ہی نہیں ہے اے جناب جنون نہ ہوئے تے گل ہوندی نہیں ہے تیرے اندر غیرت ہے تیرے اندر کی پتہ بھی جذبہ کی ہوں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں جو پہلاتی ہے درویش کو تاجے سردارہ گل ہی نہیں توسی کہو ہے یہ جذباتی لوگ ہیں یہ کچھ ان میری سپوک میادے ان میں یہ کچھ علماء ہیں جو جذباتی تقریر کرتے ہیں اور قوم کو جذبات دلاتے ہیں میں آکے جا کے پہلے تُو دین پڑے جو نہیں تُو دین پڑے سیبلشمنٹ آلا تُو دین پڑے عمران آلا تُو دین پڑے نواز آلا تُو دین پڑے زرداری آلا اسی دین پڑے رسول اللہ نے دیکھ دیتا ہے اسی اسی دین پڑے رسول اللہ نے دیکھ دیتا ہے تُو پڑے ہو نا نا تقریر دا انداز علامہ اقبال بھی پڑھ لینا تے تُو پتہ لگ جانا کہ تقریر کیمیں کری دی ہے جذباتی تقریر کینے علامہ اقبال کہنے ناز ساکی ناز پیمانا گفتم حدیث عشق بے باکانا گفتم اے محسن پاکستان ہے اور گال کرنے اور کہنے جو دین دی گال کرانی ہوئے اے ہو جائے کنو عالم کنو کرائیں اے ہو جائے کنو گال نہ کریں اقبال نے کہا کہنے جو دین دی گال کروے بے باک ہو کے کرنے حدیث عشق بے باکانا گفتم کہنے جو دین دی گفتم کرنی ہے نبید دین دی بے باک ہو کے کرنی اینڈ کر کے یوں یوں نہیں میں آکے دس پھر اقبال کیونے کریے کہنے جیو نے تو آقا مولا نے کی تھی یوں میں تقریر کرو ساڑھے حضور کے ہمیں تقریر کرو اور تینوں نہیں بتا دین دا تو میرے آس آٹھ تر بابا لی نے کہنے رہے آؤ سیتانو پڑھائیے یہ سانو سنجھاؤ تو اسی دین نہیں پڑھا دے پڑھو مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت جابر اس حدیث در آویین آپ فرمانین حضور تکلیب کے میں گھر دے سم جس مولوی نے نہیں پتا لیڈا من 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 لائے حکومتی ملہ ہوئے ایجنسیاں دی ساشن و شکار ہوئے ایجنسیاں میں سادش رہے چاہینا اے بے ختمے نے بوات ہوتے تھے تو نہیں بولا اوہ مفتی مختی ہے مفتی تھے ہے نہیں اوہ کراچی آلا اوہ جو نے لبیگ دے نارے دے خلاف بھوگر ہے اسی لبیگ آلین دے خلاف میں آگے جناب دستو نا ختمے نبوت دے ڈاکہ پہ آ تسی کی تھے سو ناموسی رسالہ دے فرانس تمام لائے تسی کی تھے سو ننابے ہاں مندر پر ساتھا کھا رہے سن جا کے ہوتے ہندویں نہ رہے ٹک ٹاکہ ہوتے ہیں ٹک ٹاک ایک گلہ نہیں ہے اصل انہوں ساڑا دارد نہیں ہے اصل دین تھا دارد ہے کہ اصل دین آ گیا بابا جی جیڑا جملہ فرمان دے ہیں انہوں نے ساننا پورے پاکستان جی جملہ کوئی مولوی اپنے موئی چک کٹ نہیں سکتا کسی دی جرت بھی نہیں ہے گل کریں بابا جی فرمان دے ہیں انہوں نے دین ہوئے جیڑا میں بیان کرتا ایک بڑی بڑی گال ہے ایک بڑی بڑی گال ہے کہ دین ہوئے جیڑا میں بیان کرتا بابا جی فرمان دے ساننا میں مطلب باکستان ہے جتنے بھی مولوی ہیں دونمبری کر رہے ہیں دین ہوئے جیڑا میں بیان کر رہے ہیں مجھ کلے تھے زور تھے زور مار دی ہے حضور نے کیا ہونا وے بابا جی نو امیر المجاہدین نو خاتم رزوی جیڑا تو دین بیان کریں اصل دین یہ ہے باکستان ہے ہمیں یہی ملاہ و پیر ہے جو چرا کے بیچ کھاتے ہیں کلی میں بوزر چادر زہرہ علامہ اقبال کہتے ہیں مولوی پیری ہیں جیڑے ڈالران دی خاطر سیدہ باغ دی چادر بھی بیچ کے کھا جانے تھے حضرت ابوزر گفاری دی گدری بھی جیڑے آپ پاندہ سن وہ بھی بیچ کے کھا جانے انہوں موقع ملے پیسے دی خاطر انہوں نے کرا دین ہی مانے جا کے پڑھتے سے ہی دین ہے کی میرے آقا مولادا انداز کی اسی تقریر کرنے تھا اور دس سوری ساڑھے باستے حضور سب تو پہلے ہیں یہ اے دو نمبر مولوی پیر اگئے ہیں ادھارے اگئے ہیں پاکستان یہ ساری دنیا یہ حضور سارے اٹھتے ہیں اور بیرے تسی سنوڑے ہیں میری گال نہیں ہے مسلم شریف دی حدیث ہے تسی گوگل ہوتے لکھنے ہیں میں تانو دسی جا رہے ہیں یاد کروا کے جا رہے ہیں گوگل ہوتے جا کے لکھو تانو گوگل ہوتے بھی لپ جائے گا ویسے دے مسلم شریف دی حدیث ہے باب الجمعہ دے اندر جیڑے جمعہ دے بیانے نا او دے بیچے ہیں کہ حضور خطبہ کہوے دینے سن تقریر کہوے کر دے سن حضرت جابر فرمانے نے حضور جدو تقریر کر دے سن اذا خاطبہ احمرت آئیناہو وعلا سوتہو وشتدت غزبہ فرمانے نے جدو بھی حضور خطبہ دینے سن خطبہ دے وقت تقریر دے وقت حضور دین اکھا سرخ ہو جانیہ سن احمرت آئیناہو احمرت آئیناہو احمرت آئیناہو مطلب ہو رہا ہے نا چنگاریاں نہیں کرنا تمامانے نے حضور جدو تقریر کر دے سن حضور دین اکھا ہے اکھا مبارک سرخ ہو جانیہ سن وعلا سوتہو حضور دین اواز دیدہ پہلے بھی سبحان اللہ کیا بات ہے فرمان جدو حضور تقریر کر دے سن حضور دی آباز اور بلند ہو جاتی ہے اخلاق کی تقریر میں اب آواز بلند ہوتی ہے پھر کی کہو گے نعوذ باللہ اے بد اخلاقی سے کہہ سکتا ہے کوئی حضور دی تقریر اخلاق علی ہے کوئی کہہ سکتا ہے تیرے خطبوں کی حیبت پہ لاکھوں سلام میرے آقا دے اے انداز حضور خطبہ دینے نے انہیں کہنی اکھر کیو جنیسن اذا خطبہ احمرت عیلہ حضور دی اکھر مبارک سرخو جو وَعَلَا سَوْتُو حضور دی آواز مبارک بلند ہو جاندی سی وَشْتَدَّتْ غَزَبَهُ دین دشمن آباز تے حضور دی تقریر تے جاہو جلال تے غزب نازل ہونگا حضور دی خطبے چھو تسی پڑے ہی نہیں دین تسی پڑے آنگریز جناب یوٹیوبر تے بیک ہے تسی جناب انگریزہ نی غلامیوں تے لگے ہو چیپ جسٹس نے فیضی سے ہے نا فیضی سے نہیں ہو ایزی پیسہ ہے فیضی سے نہیں ہے فیضی سے چیپ ہے چیپ نہیں ہے چیپ چیپ جسٹس نے ختم نبوت دینال اڈا وڈا حملہ غداری کیتی ہے پتہ ہے تا نہیں اسی جدو پسے ساڑھے منڈے پھڑے گئے تا انہوں پتہ ہے ساڑھے منڈے بھی پھڑے گئے نا اسی جدو پھڑے گئے ساڑھے بچب کے بتا کتنے کتنے سن ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پانج لاکھ ایمیں جو دو ساڑھے امیر ساتھ دیواری آئی تھے انہوں نے پچی پچی لاکھ کروڑ پیا بھی دو کروڑ بھی منگیا مچلکی آنا ایمیں یار تاڑھے دار ختم میں نے بہت دا نعرہ لاوے جڑا او دا دو لاکھر بھی دا مچلکہ اور جڑا مرزائی ہوئے او دا پانج ہزار پھر تو اسی قرآن جناب منسوخ ہے تا علامہ کرتبی امام کرتبی ہے نا انہوں نے دیکھ اور ساڑھے امام انہوں نے لکھیا ہے کہ اے جڑی لاکھراہ فی دین ہے نا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے اے جڑی انہیں چیپ جسٹس نے بیان کی تھی آیت اے آیت جڑی علامہ کرتبی فرمانے منسوخ ہے تاہی ہے کس آیت کس آیت نا اے منسوخ ہوگی اگر دین زبردستی نہیں ہے اے آیت منسوخ نہیں ہے تا پھر دسو قرآن دی آیت اللہ قرآن نے فرمانے میرے حبیب انہوں نے قتل کر دے اللہ دے رسول اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر اس قرآن کے آیت کا کیا مطلب ہے اس وجہ تو وہ قرآن دی آیت منسوخ منسوخ ہے تا بہا کے عدالتہ سننے رہے تو بلا مولوین پھر تنہوں پتا لگے